موسیقی جبکہ خود کو بلکل ہی بیبس اور مجبور سمجھتا ہے اپنے کو کچھ کرنے والا ہی نہیں سمجھتا مردہ بدستے زندہ ہو جاتا ہے بس سمجھنا ہے اور مصطفی ہم نے بلند کیا تمہارے لئے تمہارے ذکر کو حضور کے ذکر کو اللہ کیوں بلند کر رہا ہے اس لئے کہ حضور کا ذکر ہی اللہ کا ذکر ہے ورفانا لکا ذکر فَإِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا یقیناً تنگی کے بعد آسانی ہے یقیناً ہر تنگی کے بعد آسانی ہے اِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا تنگی کے بعد آسانی ہونا چاہیے تنگی کے بعد آسانی ہونا چاہیے تخید کے بعد اطلاق ہونا چاہیے اور صورت کے بعد مانا ہونا چاہیے انمال اسری یسرن یقیناً صورت کے ساتھ ہی مانا ہے یقیناً تعیون کے ساتھ ہی لا تعیون ہے تعیون کو دیکھ کے تعیون تک رک جانے والے ذرا تعیون کی حد کو توڑ تو لا تعیون تجھے مل جائے گا ارے مخلوق کو دیکھ کے مخلوق تک رک جانے والے یہ مخلوق نہیں ہے اس کی نفی کر تو معلوم ہو جائے گا خالق ہی مخلوق کی صورت میں ظاہر ہوا ہے انمال اسری یسرن انمال اسری یسرن فَإِذَا فَرَخْتَ فَنْسَبْ سمجھ میں آیا تعیون کے خید کو توڑنے کے بعد لا تعیون جل بگر ہو جاتا ہے اور نین آتی ہے آلہ حالِ بے حال ہو گیا آلہ کا ظلف پراغندہ کیا عرض کر رہا تھا فَإِنَّمَعَ الْعُسْرِ يُسْرَن اب یہ جو لوگ آئے یہ اب صبح تک رہنے والے لوگ آگئے صبح تک رہنے والے لوگ ابھی آنا ہیں ابھی آئیں گے ابھی آئیں گے مغل بھائی کو اچھی طرح معلوم ہے تو کیا عرض کر رہا تھا اِنَّمَعَ الْعُسْرِ يُسْرَن اِنَّمَعَ الْعُسْرِ يُسْرَا یقیناً تنگی کے بعد آسانی ہے یقیناً تنگی کے بعد آسانی ہے فَإِذَا فَرَقْتَ فَنْصَبْ جب تُو فارغ ہو جائے فنصب تو منصب پر فائز ہو جائے فارغ ہونے کے بعد منصب ملتا ہے فارغ تو ہر خیت سے آزاد ہونے کے بعد منصب ملتا ہے بات سمجھ میں آئیں اپنی ہستی سے فارغ ہو گئے اپنے وجود سے فارغ ہو گئے اپنی ہر خواہش سے فارغ ہو گئے تو اس وقت منصب ملتا ہے وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَمْ تو جب منصب مل جائے تو کیا کرنا چاہیے رب کی طرف راغب ہونا چاہیے سورة تین مکیہ وَالتین وَالزَيْتُون وَتُورِسِنِين خسم ہے انجیر کی وَالزَيْتُون اور خسم ہے کس کی زیتون کی وَتُورِسِنِين اور خسم ہے طور سینہ کی وَحَادَ الْبَلَدِ الْأَمِين خسم ہے کس کی اس شہرِ امانت کی اس شہرِ امن کی اس شہرِ پر امن کی وَالتین خسم ہے تین کی انجیر کی والزیتون خسم ہے درخت زیتون کی والتین چشم مصطفیٰ کی خسم حضور کی آنکھوں کی خسم والزیتون حضور کے خط کی خسم والتوری سینین والتین والزیتون والتوری سینین و حضور کے وجود کی خسم موسیٰ نے کوہ تور پر جلوہ دیکھا میرے آخا کا تعیون ہی تور سینہ ہے والتین والزیتون والتوری سینین وَحَادَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ اور یہ آمن والا گھر بس سمجھ میں آ رہی ہے حضور کا وجود جو ہے وہ تور سینہ ہے حضور کا تعیون جو ہے وہ بلدِ امین ہے امانتدار شہر ہے کیا سرکار جو ہے اپنے کو جو کچھ بھی ملا اپنا نہیں سمجھتے اللہ کی امانت سمجھتے ہیں وَالتینِ والزیتون وَالتوری سینین وَحَادَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَخَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ یقیناً ہم نے انسان کو احسنِ تقویم میں بنایا احسنِ تقویم میں بہت خوبصورت بنایا بہت اچھا بنایا ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْوَلَ سَافِلِينَ پھر ہم نے اسے اَسْوَلَ سَافِلِينَ میں بھیج دیا انسان کو اپنے جلووں کی کا مظہر بنایا انسان سے زیادہ انسان سے زیادہ خدا کے صفات اور خدا کے اسما کا کوئی مظہر نہیں